اسلام علیکم سٹیڈنٹس کیا حال چال ہے آپ سب کے تو میں آپ سبی کا ویلکم کرتا ہوں اپنے سکسیسفل گرگوئر یوٹیوب چینل پر تو پلیس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے کریے گا اور چینل ہے وہ اس کو سبسکرائب کر لیں آپ اگر آپ ہمارے چینل پر تو نئے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے جی کچھ بچوں کے کومنٹس کا جواب دینا ہے اور کچھ جو ہے وہ امپوٹنٹ باتیں کرنی ہے میں نے اونلین اگزیمز کے بارے میں ٹھیک ہے جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جی آپ کے جو پیپر ہے جن کا کافی بچوں کے جو وہ اوڈو میں ہے پیپر تو کافی کے انگلیس میں ہے ایک یہ بات کرنی ہے اور دوسری بات یہ کرنی ہے جی کہ آپ نے ایم سی کی جو تیاری ہے وہ کیسے کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے وہ میں نے آپ سے تھوڑی سینا بات جو امپوٹنٹ ہے وہ ڈسکس کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلے جی میں آپ کے کمینٹس کا پہلے جواب دے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ بچوں کے کمینٹس دیکھے ہیں جی زیشان راجہ جی سر میرا موپ پیپر اوپن نہیں ہو رہا جب میں یوزر نیم اور پاسورٹ ڈالتی ہوں تو وہ انویلیڈ لوگن کہہ رہا ہے انویلیڈ لوگن یہاں تو پھر آپ کے جو وہ پیچھے جو اس کے سرور ڈاؤن ہوتا ہے یونیورسی کا تاب باتا ہے یہاں پھر آپ غلط پاسورٹ یہاں یوزر نیم ڈال رہی ہے تو وہ دھیان سے آپ دیکھ کے صحیح جو پورا جو کمپلیٹ ہے نا وہ ڈالو یوزر نیم پہ اور پاسورٹ بھی یہاں سے اور دھیان سے دیکھ کے ٹھیک ہے کہیں پہ کوپی پہ سائیڈ پہ لکھ لو پہلے ایمیل سے اور پھر وہی جو ہے وہ سیم وہ ایسی ڈالو ٹھیک ہے آزم جٹ سر میں نے 2GB RAM پر demo test دیا ہے میرے لیپٹوپ کی RAM 2GB ہے تو کسی سے پیپر بھی تو کیا اس سے پیپر بھی ہو جائے گا اگر آپ کا موقع exam ہو گیا تو آپ پیپر بھی دے سکتے ہیں ویسے 2GB پہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے پیپر وہ کوئی مسئلہ نہیں ویسے ہی وہ یونیورسٹی نے لکھا ہوئے کہ 4GB RAM جائے لیکن آپ کا 2GB RAM پہ بھی سارا کچھ کام ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آتا اس میں حمزہ حمزہ جی میں نے اپ ڈیٹ کیا ہے ونڈو کو بٹ انسٹال نہیں ہو رہا تو اگر ونڈو اپ ڈیٹ کر کے بھی نہیں انسٹال ہو رہا تو آپ شور ہیں کہ آپ کے لیپ ٹوپ کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹ ہے جب آپ اس کی فائل کو انسٹال کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ آپ کے لیپ ٹوپ کے ساتھ لگا ہو گا ہے یہ دو مسئلے آ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ختیجہ امجسر مجھے پاسورٹ چینج کا ایمیل نہیں آ رہا یونی کی طرف سے یہ جی میں نے کل ایک بچے کا جانب وہ پاسورٹ چینج کر رہا تھا تو تقریباً ہم نے تین چار بار میں نے ٹرائی کیا ایمیل نہیں آیا تقریباً چھ یا سات بار وہ کرتے کرتے پھر لاس پہ جا کے ایمیل آیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ویب سائٹ پہ تھوڑا سا انلوڈ پڑا ہوتا ہے بچے وہ کافی وہاں پہ کار رہے ہوتا ہے سٹرائیکس جو ہے وہ جیسے وہ انٹر کرتے ہیں تو اس لیے وہ تھوڑا سا کنیکشن کی وجہ سے ایمیل زرہ لیٹ ہو جاتی ہے ایمیل یہاں زرہ پھر وہ رک جاتی ہے رستے وغیرہ میں تو اس ویے سے یہ مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ٹرائی کرتے رہے آپ کو آ جائے گا آپ ایمیل سے سرچ نیم جب وہ سرچ کریں یوزر نیم تو یوزر نیم نہ کریں ایمیل سے سرچ کریں پھر جب وہ پاسورٹ کے لیے پلائی کریں آپ کو ویڈیو میں نے پورا مکمل طریقہ بتایا ہوا ہے مانو بلی ہے جی ایکسکیوز می پلیز گائیڈ می میں نے پاسورٹ چینج کرنا تھا پر ابھی تک یونی سے تو میل ہی نہیں ریسیب ہوا تو مانو بلی آپ کیسے پاسورٹ چینج کر لوگے جب تک میل نہیں ریسیب ہوگی تب تک آپ پاسورٹ نہیں چینج کر سکتے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے چینج کر لوگے ملک سلمان اجازہ جی سر اگر پاسورٹ چینج نہ کریں یہ بہت سارے بچوں نے پاسورٹ چینج کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے زیادہ سے زیادہ تین منٹ چار منٹ لگتے ہیں پاسورٹ چینج کرنے میں آپ کو پھر بھی مسئلہ ہے کہ پاسورٹ چینج نہ کریں نہ کریں پاسورٹ آپ کا کمزور لگا ہوئے تو پاسورٹ پھر اگر کسی اور کی طرف لوگن ہوگا آپ کا اکاؤنٹ تو پھر آپ لوگ دیکھتے رہے گا ٹھیک ہے نہ کریں آپ پاسورٹ اگر نہیں چینج کرنا تو میں نے تقریبا ہر ویڈیو کے اندر بتایا پنجاب یونیورسٹی نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے پاسورٹ لوگ دیکھو اب کچھ مسئلہ ہے تو انہوں نے بولا نا آپ کو کہ پاسورٹ چینج کریں ورنہ ان کو کیا شوق ہے کہ آپ کو بولے کہ وہ پاسورٹ آپ چینج کر لو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پاسورٹ لازمی چینج کر لیں ورنہ یہ بھی چل جاتا ہے لیکن یہ پاسورٹ ویک ہے اس ویہے سے یہ پاسورٹ جو ہے نا یہ ہے کونے کا یا دوسرے بچے کے اکاؤنٹ وغیرہ میں اوپن ہونے کے لیے جو ہے نا وہ یہ پاسورٹ جو کمزور ہے اس وجہ سے وہ انہوں نے بولا ویک پاسورٹ چینج کر لیں ایسے ٹرانسلیشن تھرڈ یئر میں تھی اب تو نہیں ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ تھرڈ یئر یا فورٹ ایر وہ انہوں نے جس آپ کی پریکٹر آپ کو پتا یا انگلیش والے بچوں کے لیے ٹرانسلیشن یہ چیزیں تو ہوتی ہیں تو انہوں نے اب بول دیا اگر ٹرانسلیشن آئے گی تو پھر آئے گی ٹیک ہے جس اردو ہوگی اس کی انگلیش ہی بنانی ہے آپ لوگوں نے یہ بھی انگلیش والے بچے تو بنا لیتے ہیں ایسی چیزیں جو ہے زفیر باتیں جی سر میں نے صرف میت کا ایکزیم دینا ہے مگر پنجاب یعنیورسی نے مجھے اردو کا ڈیمو بھیج دیا گیا اب کیا کروں اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوتی تو آپ یہ کوئسٹن کبھی نہ کرتے میں نے بہت بار بتا دیا کہ جو یہ جس آپ کا ایک ڈیمو پیپر ہے اس میں یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ آپ کو ایم سی کیوز کون ساتھ ہے اس میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے ہم نے سیف اگزیم براؤزر کو کیسے انسٹال کرنا ہے ہم نے ایم سی کیوز کو آگے کیسے کرنا ہے کیا ہم پیچھے جا سکتے ہیں یہ چیزیں دیکھنی ہے چاہے وہ پنجابی کا سوال آجائے چاہے وہ انگلیش کا سوال آجائے یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ میت کے سوالے تو آپ کو میت والے جو ہے وہ پیپر بھیجا جائے گا ڈیمو انہوں نے سب بچوں کے لیے وہ ایک ہی ڈیمو تیار کیا ہوئے تو انہوں نے وہ مکس ساری بکس کے ایک ایک دو دو ایم سی کیوز لے کے انہوں نے آپ کو ایک ڈیمو ٹیسٹ دے دیا ہے جسٹ آپ کو طریقہ بتانے کے لیے ایم سی کیوز کی تیاری نہیں وہ آپ بھی کروا رہے ہیں یا کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ ایم سی کیوز آپ کو ایسے آئیں گے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایم سی کیوز دیکھنے کے وہ سیمپل پیپرز ہوتی ہے یہ جو موک ٹیسٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کا پیپر کیسا آپ نے اٹیمٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے وہ چیزیں میٹر کرتی ہے اس میں عمر فروغہ جی سار مجھے بھی میل نہیں آئی تو میل نہیں آئی تو اگر تو آپ نے انہی سے پہلے کا ڈیٹا اپڈیٹ کیا ہوئے نا یا پہلی بات جب انہوں نے بولا تھا تو آپ دوبارہ اپڈیٹ کر لیں ڈیٹا ٹھیک ہے ایمیل آ جائے گی اسی لئے انہوں نے اکتیس ری کر دیا ہے کیونکہ کافی بچوں کی ایمیل نہیں آئی تھی اس وعیے سے انہوں نے اکتیس ڈیٹ کر دیا موک ٹس کی تو آپ دوبارہ کریں بیٹا اپڈیٹ کریں یا پھر اپنا جو سپیم فولڈر ہے وہ دیان سے چیک کریں کہ مورالی آپ کے لئے بھی یہی بات ہے آپ بھی دیکھ لو لاریب رحمان ہے جی انہوں نے پاس آئیے اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ نے بکس ریڈ کر لیا تو یہ تو بہت اچھا ہے اس نے بس میکسیمم ہے تو آپ لوگ جو آپ وہ دیکھو اپنی آؤٹلائنز دیکھو ٹھیک ہے تو ٹائم آپ کے لئے بہت تھوڑا رہ گیا لیکن دیکھیں کچھ بکس کے ایم سی کیوز میں جس ایم پونٹر اس لیے دیئے ہوئے کہ آپ کو نا علیہ ہو جائے کہ بک کے ایم سی کیوز کیسے بنت ہے نمبر ٹو کچھ بکس ایسی ہیں جن کے ایم سی کیوز جب وہ ایسی ہے کہ آپ کو بکس ریڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جیسے ایجوکیشن اسلامیہ تک تیاری ان چیزوں کے جو مین میل پونٹس ہیں ان کے ایم سی کیوز بنا دیئے گئے ہوئے ہیں تو آگے انشاءاللہ جب وہ پنجابی انیورسٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر بچوں کو اتنا بوجھ نہ ڈالیں پہلی دفعہ آن لین پیپرز ہو رہے ہیں تو بچے پہلے ڈڑھے ہوئے ہیں تو یہ پنجابی انیورسٹی کو بھی آپ کچھ سوچنا چاہیے تھوڑا سا اس بارے میں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھر یہ دیکھ آپ کو آلڈیا تو ہو گیا ہوگا اگر آپ نے پیپر کی جو تیاری ہے وہ کیسے کرنی ہے تو چلیں جی اب میں آپ کے ساتھ ایک دو ایمپورٹنٹ باتیں شیئر کرنے لگا ہوں پلیز یہ جو ایمپورٹنٹ باتیں ہیں یہ یاد رکھنا ہمیشہ ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں جی سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ کچھ بات کرنی تھی جی یہ دیکھیں سیمپل پیپر سیمپل پیپر جانا وہ آپ دیکھیں انگلیش میڈیم میں سارے سیمپل پیپر دیئے ہوئے ہیں کوئی ہوگا جو انہوں نے ساتھ اگڑو میڈیم میں دیا ہوگا ادروائی جا وہ سارے انگلیش میڈیم میں دیئے گئے تو دیکھیں اگر تو یہ جو بچے گین کا سبجیکٹ ہی میڈیم میں تھا ٹھیک ہے لیٹس پوز جیسے سائیکالوجی ہو گیا تو یہ دیکھیں ان کا پیپر جو ہے وہ آیا ہوگا جی یہ سائیکالوجی آپشنل ہے اس کے اندر تو انہوں نے دونوں طرح سے دیا ہویا اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی لیکن یہ جو سائیکالوجی ہے یہ دیکھیں ان کا جو پارٹ ٹو والے جو ہے انہوں نے صرف انگلیش میڈیم میں دیا گیا ٹھیک ہے پنجاب یونیورسٹی نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ سب کو جب وہ انگلیش میڈیم میں آئے گا دیکھو اگر تو بچے جو ہے نا وہ زیادہ ترموستی اردو میڈیم سبجیکٹ ہے ان کا تو پھر تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے اگر جو ہے وہ اردو میں پیپر نہ دے کیونکہ ایسے یہ بچے بہت ہے جنہوں نے تیاری اردو میں آپ اردو میں کچھ اور چیز ہے وہ انگلیش میں کچھ اور ہے تو کیا سے بچوں کو سمجھ لگے گی دیکھو نا اچانک آپ اردو پڑھ آپ کو انگلیش کی سامنے چیز رکھ دی جائے تو کیا آپ کو سمجھ لگ جائے گی یہ تو پھر سیدھا سیدھا جو ویسے فیل کر دے پی یونیورسٹی والے اگر ان کو نہیں سمجھ جاری اگر انہوں نے بچوں کے ساتھ ایسے ہی ظلم کرنا ہے تو اب آپ کو سمجھ لگی اس چیز کی ٹھیک ہے انشاءاللہ امید ہے کہ پیپر جب وہ اردو میڈیم بھی بھی ساتھ دینا چاہیے انہیں ویسے یہ تو غلط بات ہے کہ صرف انگلیش میڈیم میں اگر دے رہے ہیں تو نمبر ٹو میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے جی اب آپ نے جی ایم سی کو اس کی تیاری جا وہ بک سے کرنی ہے کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے دیکھو آپ کے کالجز نے آپ کو بک سے لگوائی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن یقین کرو پنجاب یونیورسٹی والوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے کالج میں کون سے اثر کی بک لگی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ پہ افیشل جو ہے وہ آوٹ لائنز دی ہوئی ہیں انہوں نے بولا جی آپ آوٹ لائنز فالو کرو ٹھیک ہے تو اب اگر آوٹ لائنز کی بات کریں تو دیکھ لیں جو موسٹی جو آوٹ لائنز ہیں نا ان کے اندر جو ہے وہ جو بکس دی ہوتی ہیں نا وہ ساری انگریزوں کی ہے یہ دیکھ لو آپ یہ ساری انگلیش بکس ہیں انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب پہ تو آپ تو پاکستان نہیں یوز کر رہے ہو چیزیں تو سیم ہیں لیکن بکس انہوں نے یہ لکھی ہوئی ہیں نا تو یہ اتنی بڑی بڑی بکس ہوتی ہیں ان کے اندر تو بہت کچھ آ جاتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آوٹ لائنز کے مطابق جو وہ تیاری کریں اس لیے میں نے جو وہ سٹیٹ کے اور کچھ اور بکسی جیسا کہ میں نے دو تین بکس کے ایم سی کیوز جانا وہ سائیکالوجی کے انگلیش بک میں ہے ہی نہیں تو میں اب آپ کے ساتھ اپنا ایک ایمپورٹن با شیئر کرنے لگا ہوں ہائی ہوپس ہو کہ اب آپ کو یہ چیز کی سمجھ آ جائے گی یقین کریں میں نے آپ کے سارے جو ہے نا وہ سیمپل پیپر دیکھے تھے میں نے بکس کے سیمپل پیپر دیکھے تھے میں نے اکثر جو سیمپل پیپر جو وہ میں نے سول بھی کیے تھے تو ایک سبجیکٹ آیا تھا جی آئی تینک اس کا نام ہے جی ہاں یہ دیکھیں ہسٹری آف اسلام یہ دیکھیں یہ تھا جی ایک نا پیپر سیمپل پیپر جو کہ انہوں نے پنجابی انیورسٹی نے دیا ہوئے اب کہ یہ بک دیکھ رہے ہیں میں نے نہیں پڑی ہوئی لیکن میں نے جی پی پی ایسی کے ایف پی ایسی کے جو پیپرز ہیں نا وہ اٹیمٹ کیے ہوئے تو یہ جو ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں یہ جتنے بھی ایم سی کیوز آئے ہیں یقین کریں یہ سارے ایف پی ایسی پیپر کی ہیں یہ جو ٹونٹی انہوں نے سیمپل پیپر دیا ہے نا یہ سارے ایف پی ایسی پیپر کیے ہیں اب دیکھیں کہ انہوں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ کے پاس بک کونس یہ ہے انہوں نے ایف پی ایسی سے یہ سارا کمپلیٹ اٹھا کے آپ کو ایسی ایم سی کیوز دے دیئے یہ سارے میں نے یہ ٹیس کے اندر میں نے کلیئر کیے تھے سارے جو ہے تو اس ویسے مجھے یہ سارا پیپر آتا تھا تو اب آپ کو سمجھ لگ گیا اگر آپ دیکھیں کہ ان کو کیا تعلق ہے ایف پی ایسی پی پی ایسی آپ کو بی ایسی کا سٹوڈنٹ ہے تو انہوں نے پیپر تو سارا وہاں سے اٹھا کے دیا ہوئے تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا نا بک سے ہٹ کے بھی سوچیں ٹھیک ہے یہ پنجاب یونیورسٹی ہے یہ آپ کو سارا کچھ بک کا مطابق نہیں دے گی کہ آپ کی بک کے اندر ہے تو ہم دیں گے انہوں نے آپ کی آوٹلینڈ دیکھنی ہے اس کے مطلق ان کو کہیں سے بھی ڈیٹا مل گیا انہوں نے اٹھا کے وہ آپ کے پیپر میں انٹر کر دینا ٹھیک ہے تو آپ لوگ ہر لیاؤں سے تیاری کریں اپنی بک سے بھی تیاری کریں اور بک سے باہر جو مٹیریل مل رہا ہے آپ کو وہ بھی آپ تیار کریں ٹھیک ہے یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کانلی اس بات پہ ذرا اچھے سے سوچئے گا اور اپنا جو ہے نا یہ میری جتنے بھی میں نے باتیں کیا گا تو آپ ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی مجھ سے بولیے گا جی سار کہ واقعی ایسی باتیں ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں گلت ہوں کسی بات پہ تو وہ بھی بتائیے گا کہ میں کسی بات پہ گلت ہوں ٹھیک ہے تو کافی کچھ آپ بچوں کے ذہن کے مطابق کی جائیں وہ ان کو کافی کچھ سمجھ لگ گئی ہوگی باتوں کی ٹھیک ہے ان میں سے اکثر آپ کے جو پیپرز ہیں نا وہ ایسے سیمپل پیپرز ہیں جو کہ آپ کی بک میں ایم سی کیوز ہے ہی نہیں تو انہوں نے کہاں سے لیے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز سوچیں آپ اور مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے نا میرے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں آپ ٹھیک ہے میں نے اب کافی جو انہوں باتیں آپ کو ایمپورٹنٹ شیئر کر دیئے اب آپ تیاری اس لحاظ سے کریں ٹھیک ہے جسٹ بک پہ فوکس نہ رکھیں آپ اپنی آنٹلینڈ پہ بھی فوکس رکھیں ساتھ بک پہ بھی رکھیں ٹھیک ہے ساتھ انٹرنیٹ پہ بھی ساتھ میرے چینل پہ بھی اگر کوئی آپ کو ایم سی کیوز ملتے ہیں تو وہ آپ دیکھا کریں اگر آپ کی وہ بک میں نہیں ہے تو آپ کے وہ ریلیونٹ یا ہے تو آپ کی بک یہ ہے نا جیسے میں نے سائیکالوجی کا بھی ایک ویڈیو ڈالی تھی انگلیش میڈیم میں کچھ ایم سی کیوز کی بچوں نے بولا سار یہ بک میں نہیں ہے اگر بک میں نہیں ہے تو آپ یہ تو بتائیں کہ کیا وہ سائیکالوجی کے اندر بھی نہیں آتے ایم سی کیوز سائیکالوجی سے باہر ہے کیا وہ ایکنومکس کے آگئے ہیں یا میت کے میں نے ایم سی کیوز ڈال دیا ہے تو سارے سائیکالوجی کے یہ نا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ اچھے سے سوچیں اور ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ اپنا خیار رکھیے گا آئی ہوپس ہو کہ آپ کو کافی باتوں کے جو وہ آنسل کلیر ہو گئے ہوں گے تو ایمیل والے جو بچے ہیں وہ ویڈ کر لیں آپ کو ایمیل آ جائے گی جلدی ٹھیک ہے تو اپنا خیار رکھیے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ